بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈینٹس میں لارس لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیسیمل سسٹم ہے ڈیسیمل میں ہی کنورٹ کر رہا ہو تو کیسے کیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہی آنسل آنا تھا اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس بڑے آسانی کے ساتھ وہی ہمارے پاس آنسل آ رہا تھا جو کہ ڈیسیمل کو ڈیسیمل میں کنورٹ کرنے کا آنا چاہیے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بائنری سسٹم اور اس کو ڈیسیمل میں کسے کنورٹ کرنا ہے اب میں سیم ہے میچڈ کو ہم ملکوچ یہ ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں اب اگر میں آکھٹر کو آیا ہے سوری ہے ایک آگر میں ڈیسیم میں کنورٹ کرنا چاہوں تو کیسے کر سکتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیڑا ڈیسیمل کو اگر ہم نے ڈیسیم میں کنورٹ کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں let's see لے جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آکھٹر نمبر سسٹم ہو اور اور اسے اگر ہم نے ڈیسمن میں کنورٹ کرنا ہو تو کیسے کیا جا سکتا ہے let's say ہمارے پاس نمبر ہے سیونٹی تھری پوائنٹ ٹو فائیف اب یہ ہے آکتر سسٹم اور میں اس آکتر سسٹم کو کنورٹ کرنا چاہتا ہوں کس میں ڈیسمن میں تو بڑے آسان ہے اب دیکھیں اب نہ تو اس پوزیشن کے اوپر کوئی ویلیو نہ ہی اس پوزیشن کے اوپر کوئی ویلیو آ رہی ہے تو کوئی تینشن نہیں ہمیں کس چیز کی تینشن نہیں جتنی ویلیو اس کے حساب سے اس کو ڈیل کر لیتے ہیں اب یہاں پر بیس کی پاور کتنی ہوگی اس پوزیشن کے اوپر کیونکہ بیس ہمارے پاس آکتر سسٹم کے اندر بیس کیونکہ ایٹ ہے تو یہاں پر اس کی جو ویٹ ہوگا ویٹ کی پاور 0 اور اس کا ویٹ ہوگا وہ کیا ہوگا ایٹ کی پاور 1 اس کا ویٹ کتنی ہوگا ایٹ کی power minus two okay اب یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا ہم کیا کرتا رہے ہیں اب ہی تک ہم ان کو جسٹ multiply کردھے ہیں یہ اپنے multiply کردھے 7 کو جب آپ 8 کی power 1 سے multiply کریں گے 7 multiplied by 8 کی power 1 لکھ داتے plus 3 multiplied by 8 کی power 0 اب آپ انہیں دونوں کا multiply کرنا ہے plus اب ان کو multiply کرتے ہیں 2 multiplied by 8 کی power minus 1 plus 5 ملٹیپلائیڈ بائی ایٹ کی پاور مائنس ٹو یہ آپ کے پاس کیا بن جائے گا سیفٹی سکس سیون ملٹیپلائیڈ بائی ایٹ پلس ایٹ کی پاور زیرو کیا ہوتا ہے جب 3 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آجے گا 3 پلس 8 کی پاور مائنس 1 کا کیا مطلب ہے 1 آور ایٹ 1 آور ایٹ کو آپ لکھ سکتے ہیں 2 آور ایٹ پلس 5 آور 8 کی پاور پلس 2 5 آور سکتی فور 56 پلس 3 کتنا ہو گیا 59 پلس 2 آور ایٹ کتنا ہو گیا 2 آور ایٹ کو مائنس 1 آور 4 0.25 اور پلس 5 آور 64 کتنا ہوتا ہے تو 5 آور 64 کیلئے ہم کلکلیٹر کلیٹر کر لیتے ہیں کوئی تینشن نہیں تو کلکلیٹر یوز کرتے ہیں کہ 5 دیوائیڈ بائی 64 کتنا ہوتا ہے 0.078 1 to 5 0.078 1 to 5 5 ان کو ایڈ کر دیں 59 پلس 0.25 اس کے لئے ہم ایڈ کرتے ہیں 0.25 کو 0.25 ہم نے ایڈ کیا آگے پاس آگا ہے 0.32 3 کرنا ایک ایک اگزمپل لے لیتے ہیں تاکہ ساری چیلیں جو آپ کے لیے کلیر ہو جائیں 10 جب میں معافت کرنے جا رہو ہوں 10 ڈیسمل میں ڈیس مل سسسٹم ڈیس 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 بہت چھوٹا سا نمبر اور میں اس کو جس سے بتانے چاہ رہا ہوں کہ اس کو دیسمنٹ کرتے ہیں اور میں سوارا پاس سیم ہے جس کیا ہوں گے اس کا ویڈ کتنا ہوگا سکسین کی پاور زیرو کیوں کیا بہت دیسمنٹ کے کیس میں کتنا ہے سکسین ریڈکس کتنا ہے سکسین ریڈکس کتنا ہے بیس کو کہتے ہیں اس لیے بار 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 بتا روٹ آکے جی اب آپ کے آگے ہم اس کو بار بار یوز کریں گے تو آپ اس کو آپ کے ذہن میں بیٹھے کہ ریڈکس اور بیس ایک ہی چیز ہے سکسین کی پاور زیرو اور اس کا ویڈ کتنا ہوگا سکسین کی پاور ون اور اس کا ویڈ کتنا ہے سکسین کی پاور مانس من اب جس ملٹیپلائی کر دیں ہے اگر دیسمنٹ میں یہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹین تم کیا کریں گے ٹین ملٹیپلائیڈ بائی سکسین کی پاور ون جو ہے ہوتا ہے پلس ملٹیپلائیڈ بائی سکسین کی پاور زیرو کتنا ہوگا ون چلے سکسین کی پاور زیرو میں یہاں پہ لکھتا ہوں پلس نائن ملٹیپلائیڈ بائی سکسین کی پاور مانس من جو آپ اس کو نائن آور سکسین بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ سکسین کی پاور مانس من ہے اور جب وہ نیچے جائے گا تو یہ جا کے پاور جو پلاس من ہو جائے گی نائن آور سکسین ہو جائے گا یہ آپ کے پاس آگا ہے ٹین ملٹیپلائیڈ بائی سکسین ون سکسٹی پلس فیفٹین ملٹیپلائیڈ بائی ون فیفٹین پلس نائن آور سکسین اب نائن آور سکسین دیکھنا تو ہم کلکولیٹر یوز کر لیتے ہیں کوئی تینشن نہیں ہے تو نائن ڈیوائیڈ بائی سکسین zero point five six two five it is zero point five six two five تو ون سکسٹی پلس فیفٹین ون سیونٹی فائی پوائنٹ zero point پلس zero point five six two five ان کو ایڈ کر دیں یہ وجہ کا ون سیونٹی فائی پوائنٹ فائی سکس two five بیس ٹین لہم ویورز اب میرا خیال ہے کہ آپ کو کسی بھی بیس کو دیسمن میں کنورٹ کرنا ہو تو وہ آپ کا سمجھ میں آگیا ہوگا اب یہ تو وہ بیس سسٹم ہم نے پڑے ہیں جو کہ کمپیوٹر میں یوز ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے question یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ بیس فور کو دیسمن میں کنورٹ کر دیں بیس ٹویلو کو دیسمن میں کنورٹ کر دیں بیس نائن کو کنورٹ کر دیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے اسی میتھوڑ کو آپ نے فالو کرنا ہے جو بیس دی گئی ہوگی آپ نے جائز اس کی پاور رکھنی ہے اور اگر بیس نائن ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نائن اس کے اندر نہیں آ سکتا نائن سے پہلے والے ڈیجٹس آ سکتے ہیں means اس کے اندر ٹویلو نائن شیپس ہوں گی زیرو سے لے کر ایٹ تک اور اسی طریقے سے اگر بیس فور ہے تو اس کے اندر فور تو آ نہیں سکتا تو ٹویلو شیپس فور ہوں گی کہاں سے لے کر کہاں تک زیرو سے لے کر تھری تک اگر بیس فائیو ہوگا تو فائیو شیپس کون کونسی یوز ہوں گی زیرو سے لے کر فور تک اور اگر بیس ٹویلو ہے تو بیس ٹویلو میں ٹویلو شیپس یوز ہونی ہے زیرو سے لے کر الیون تک تو اس کے لیے آپ ٹین کے لیے اے یوز کریں گے اور الیون کے لیے بی یوز کریں گے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی بیس کو ڈیسیمل میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب اگرے لیکچر میں میں آپ کو ایک آورویو دوں گا بڑے سیمپل سی ایک اگزامپل لوں گا اور اس ایک اگزامپل میں ڈیسیمل میں کنورٹ کرتا چلا جاؤں گا تاکہ ایک ہی لیکچر کے اندر آپ کو یہ بھی انڈرسٹیننگ ہو جائے بڑے آسان ورڈز کے اندر کلوجی ہم نے کیسے کنورٹ کرنا ہے یہ ہم نے پورے کا پورا میتھڑ دیکھا اور ہم نے دیکھا کلوجی ریڈکس کیا وغیرہ وغیرہ یہ ساریک ساری چیزیں ہمیں دیٹیل انڈرسٹیننگ کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اب ہمیں اگلے لیکچر کے اندر بڑے سسان الفاظ کے اندر سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اگر ہم سیمپل کنورجن کرنی ہے تو کیسے کی جا سکتی ہے ہم حاصل انٹیچ رہی ہے اور اگر کہیں پر کی پرابلم ہو میسج کرتا رہی ہے آپ کے کمنٹس ہمارے لیے جو ہیں پریزیبل بھی ہوں گے ہوفیلی اور اگر آپ کو کہیں پر سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز مس ہو رہی ہے تو ہمیں کمنٹ میں بتائیے کہ یہ چیز آپ یہاں پر کنفیوز ہو رہے ہیں یا یہ پرابلم ہے تاکہ ہم ان کو بھی گاہے بگاہے ڈیل کرتے رہیں